اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے جو ہے ایک رشتہ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں یہ جو ہے رشتہ ان میرے بھائیوں کے لیے ہے دوستوں کے لیے ہے جن کی عمر جو ہے وہ ساٹھ سال تک ہو یعنی کہ سکسٹی ایئرز تک تو ان دوستوں کے لیے رشتہ ہے میرے بھائیوں کے لیے تو وہ رشتہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو پہ نیچے دیئے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارا ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستوں چلتے ہیں آج کے رشتہ کی طرف جو یہ خاتون ہے جنہی کا رشتہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہماری بہن ان کا نام ہے نزیرہ بی بی تو نزیرہ بی بی جو ہیں ہماری بہن ان کی جو عمر ہے ان کی جو ایج ہے وہ ہے جناب 47 ایئرز 47 برس ان کی ایج ہے نزیرہ بی بی جو ہیں یہ ایک طلاقی آفتہ خاتون ہیں تو بچے جو ہیں تین بچے ہیں تینوں بیٹیاں ہیں اور دو بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور ایک بیٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ رہتی ہے ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو یہ جو نزیرہ بی بی ہیں خوبصورت ہیں جو ہیں اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہیں ان کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ ایک انچ ہے اس کی جو تعلیم ہے ایڈوکیشن ہے ان کی وہ جناب میٹرک ہے اس کے علاوہ مسلمان ہیں فرقہ جو ہے سننی ہے تو اس وقت جو ہیں یہ اپنی جو ہیں ان کی بہن ہیں چھوٹی ان سے جو ہے عمر میں ان کے گھر پر یہ رہتی ہیں لاہور سٹی میں تو یہ جو نزیرہ بی بی ہیں یہ جو ہیں تین بہنیں ہیں ان کا بھائی جو ہے وہ نہیں ہے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے علاوہ جو ہیں اچھے خاندان سے ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ کھوکھر برادری سے ہیں ملک کھوکھر جو ہیں ان کی کاسٹ ہے مسلمان ہیں اچھی فیملی سے ہیں محضب گھرانے سے ان کا تعلق ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر ساٹھ سال تک ہو اور وہ پہلی یا دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہوں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں اس فیملی سے ملنا شادی کے باؤٹ ان سے بات کرنا وہ برائی مہربانی اپنا موبائل نمبر اپنے شہر کا نام اور اپنی ایج یہ تین چیزیں انیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم بہت جلد ان سے رابطہ کر لیں گے اس کے علاوہ برائی مہربانی کوشش کیا کریں کہ اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ لازمی لکھیں اور ورس اپ کا نمبر جو ہے اگر وہ جو ہلک دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تو اچھی کے ساتھ ہم اجازت دیں اللہ حافظ